زمباوی خلاف دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان ٹیم نے فتح حاصل کی جبکہ آمیر جمال کی شاندار بولنگ زمباویوں کی اتنا چاہا ٹارگٹ سیٹ نہیں کرنے دیا آمیر جمال کی یہاں پر آپ کو بولنگ دکھے جائے گی وکٹیں دکھائی جائیں گے آمیر جمال کی یہاں پر طفانی بولنگ اس کے علاوہ آمیر جمال نے ایک بڑا ریکارڈ بھی تو ڈالا وہ بھی آپ کو دیں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہائی لیٹ شیئر کریں گے شاہر نواز دھانی نے بھی اچھی بولنگ کی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اور زمباوی کی درمیان پہلا ونڈے مقابلہ ہوا جس میں تقریبا زمباوی نے جیت حاصل کی پاکستان کی بھی ٹیم دی اور زمباوی کی یہ ٹیم جس میں زمباوی نے پہلے ونڈے میچ میں جیت حاصل کی جبکہ دوسرا ونڈے مقابلہ آج کھلا گیا آمیر جمال نے شاندار بولنگ حاصل کی آمیر جمال نے پان وکٹ نے جبکہ شاہر نواز دھانی نے تین وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پر آپ کو ویڈیو کلپ بھی دکھائے جائے گا اسے پر آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ بکس میں آمیر جمال کے لیے کوئی لازمی جملہ ٹائپ کیجئے گا انوکھا واقعی بھی بیش ہے سب سے پہلے دوسرے ونڈے مقابلے میں زمباوی اتنا اچھا ٹارگٹ سارٹ نہیں کر پیا آمیر جمال اور شاندار بولنگ تھی اگر بات کریں تو زمباوی نے دو سو پانچ سرن کا پاکستان کو ٹارگٹ دیا جبکہ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کرنا تو پاکستانی اس سکور کو چیز کیا آمیر جمال کی شاندار بولنگ تھی شانواز دھانی نے بھی آمیر جمال نے بڑا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے وہ کون سا ریکارڈ ہے جی ہاں دوستو وہ ریکارڈ جو ہے وہ محمد آمیر کا ہے محمد آمیر نے چار بکٹیں حاصل کی تھی جبکہ اب محمد آمیر سوری آمیر جمال جو ہے انہوں نے پانچ بکٹیں حاصل کی ایک میچ میں یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہے آمیر جمال کا